دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کرموں کا حساب دینا ہے دوستو آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ بھول کر بھی ان کاموں کو نہیں کریں گے لہٰذا اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں دوستو ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اسے نہلہ دھلا کر عمدہ کفن پہناتے ہیں اور اسے قبرستان لے جاتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اسے دفن کر کے سارے لوگ گھر آ جاتے ہیں دوستو کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کا اس قبرستان سے گزرتا ہے تو اچانک اسے ایک قبر سے گدھے کی چلانے کی آواز آتی ہے اور بہت زور سے آواز آتی ہے تو اس آواز کو سن کر وہ شخص دھبرا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کس قبر سے گدھے کی آواز آ رہی ہے جب دھونڈنا شروع کیا تو پتا چلا کی آواز اسی قبر سے آ رہی ہے جس کو کچھ دنوں پہلے دفنایا گیا تھا تو اس شخص نے اس بات کا تذکرہ لوگوں کے درمیان کیا اور پوچھا کہ آخر اس کی قبر سے گدھے کی چلانے کی آواز کیوں آ رہی ہے تو ایک شخص نے بتایا کہ یہ شخص دنیا میں جب بھی گناہ کرتا یا کوئی غلط کام کرتا تو اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو یہ شخص اپنی ماں کو کہتا کہ کیوں میرے سامنے گدھے کی طرح چلا رہی ہو جب بھی اس کی ماں اسے سمجھا جاتی تو وہ شخص کہتا کہ کیوں گدھے کی طرح چلا رہی ہو اسی کی سزا اللہ تعالی اسے مرنے کے بعد دے رہا ہے کہ اس کی قبر سے گدھے کی چلانے کی آواز آتی ہے دوستو جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا اور اس کا مرنے کے بعد بہت برا انچام ہوگا لہذا اپنے ماں باپ کو رازی کرو انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا اس سے خلو س sunlight انشاءاللہ اخترق Biz ﷺ carارد ressارات